اسلام علیکم میرا نام ہے محمد امیہ اور میں ایک فارمسیسٹ ہوں آج جس ٹاپک ویب باہر میں میں بات کرنا چاہرہا تھا کافی دنوں سے وہ ہے سور تھروٹ میرے پاس بہت ساری ایسے پیشنٹ ساروز آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی میرے گلے میں درد ہے اور مجھے خالش ہو رہی ہے گلے کے اندر اور مجھے کوئی ایک خوراک بنا کر دیتے ہیں تو ایک خوراک is not the proper solution سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ گھر پہ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں سور تھروٹ بیسیکلی جو ہے وہ آپ کا جو گھلہ ہے اس کی انفرمیشن ہوتی ہے اس میں آپ کو سویلنگ ہو رہی ہوتی ہے پین ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے سکریچنس فیل ہوتی ہے کہ مطلب جس طرح گھلے میں خراش وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کو گھر پہ بھی آپ اس کو علاج کیا جا سکتا ہے انسٹر او دس کے آپ کسی فارمیسی پہ جائیں یا کسی میڈکل سٹور پہ جائیں ان کو سے جا کے بولیں کہ میرے گھلے میں اس طرح پین ہو رہی ہے یا خراش آ رہی ہے تو مجھے جی ایک خوراک بنا کر دے دیں تو وہ آپ کو کیا کرتے ہیں جی انٹی بائٹکس دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں پین کلرز دے دیتے ہیں تو انٹی بائٹکس پہ بھی آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایک خوراک بنا کر دیں تو ایک خوراک is not the solution اگر آپ نے انٹی بائٹکی یوز کرنی چاہیے فرسٹ او فال تو آپ کو انٹی بائٹکی یوز نہیں کرنی چاہیے صرف اگر آپ کے سوہ تھوٹ ہے یا گلے میں پین ہو رہی ہے تو اگر پھر بھی آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کرتے ہیں تو وہ آپ ڈاکٹر سے مشرا کیے بغیر یوز نہ کریں ٹھیک ہے تو گھر پہ اس کا علاج جس طرح ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے کرنا آپ کے پاہ گھر میں نمک ہوگا فیسٹ او فال ایک ہم چکنائی واستے ہوتا ہے شکنائی چیز کھانے سے coordination چکنائی چیز کھانے سے ہوتا ہے آپ چکنائی لائی چیز کھا ٹھڑھ سے گلے میں چھلا بیتا ہے اسے ہوتا ہے تو جو نمک ہوتا ہے نمک اگر واتر کے اندر ایڈ کر کے پیا جائے تو وہ جو آپ کی چکنائی وہاں پہ جمی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو جو موکس ہوتا ہے اس کو وہ تین کر دیتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ اسے پین رلیو بھی ہوتا ہے اس کی جو ہے نیچرل انٹی بیکٹریل بھی پروپریز ہوتی ہیں تو اس سے آپ گھر میں بھی اس سو تھوٹ کا علاج کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں شہد پڑا ہویا ہے تو شہد کا آدھا چمچ اگر آپ گھر میں بھی پیئیں جو سوڈ وٹر تھا یہ تھا کہ اس میں ابھی آپ نے آدھا چمچ جو ہے وہ پانی کے اندر گلاس کے اندر ایڈ کر کے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے غرارے کر لینے گھرگز کر لینے تو اسے کچھ ریلیف ہو جائے گا ہے شہد جو ہے کف سپریسن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کے اندر انٹی وائرل اور انٹی بیکٹریل بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ وہ یوز کریں تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس سے بھی آپ کو بینیفیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے شہد کا استعمال استعمال کرنا ہے کہ آپ ایک چمچ جو ہے شہد کا لے کر گرم پانی کے اندر ٹھیک ہے نیم گرم پانی ہوگا اس کے اندر ایڈ کر کے آپ وہ دو سے تین مرتبہ ایک دن میں یوز کریں تو وہ جو ہے اس سے جو ہے نا انشاءاللہ فائدہ ہوگا تیسے نمبر پہ جو چیز ہے وہ لیمو ہے اگر آپ کے پاس گھر میں لیمن پڑا ہوا ہے تو لیمن کے اندر جو ہے وائٹیمن سی ہوتا ہے وائٹیمن سی جو ہے وہ آپ کی ایمیون سسٹم کو بڑھاتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کی انکلیمیشن ہوئی ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے تو اس کے خلاف جو ہے باڈی کو پرپیر کرتا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کرے اور اس سے جو ہے آپ کو آرام ہے ٹھیک ہے تو لیمن کا بھی یہی ہے کہ آپ نے جو ہے لیمن جوس جو ہے ہاف ٹی سپون لے کے اس کو گرم پانی کے اندر ایڈ کر کے تو وہ تو اس سے جو ہے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں گھر میں موجود نہیں ہیں تو آپ فارمیسی پہ جاتے ہیں تو فارمیسی بھی جا کے آپ انسٹیڈ او دس کے آپ یہ کہیں کہ مجھے انٹی وائٹس دے دیں تو آپ ان سے لزینجز بھی لے سکتے ہیں سٹیپسز کے نام سے آرہی ہوتی ہیں ڈاکٹر کف کے نام سے آرہی ہوتی ہیں پرمنون لزینجز ہیں تو ان کو بھی یوز کر کے جو ہے آپ انشاءاللہ اس سے جو ہے اس کے بعد آپ کا جو نیکسٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ چائے چائے جو ہے اگر آپ پودینے والی یا لونگ والی چائے یوز کریں تو چائے کے اندر جو ہے گرین ٹی بھی اس میں یوز ہوتی ہے چائے جو ہے وہ بھی آپ کی گلے کو ساف کر دیتی ہے ٹھیک ہے پودینے والی چائے ہو گئی ٹھیک ہے اس میں جو ہے نا انٹی آکسیڈنٹ پروپرٹیز بھی ہوتی ہیں جو گرین ٹی ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ ایسے بھی آپ کے لئے اچھی ہے ٹھیک ہے دین آفٹر دیٹ کیونکہ سردیوں کا موسم ہوتا ہے اور آ رہا ہے ابھی اور اس میں ہوتا ہے کہ ہوا کے اندر خشکی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سانس لینے میں بھی پروپلم ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ یہ ہے کہ ہیمیوڈی فائر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گھر کے اندر یا پھر چیس ربز کے نام سے تاکہ آپ کی جو ناک ہے سائنسیز ہوتے ہیں وہ اس سے اوپن ہو اور اس سے جو ہے آپ کے جو اس سے بھی جو ہے نا گلے کے اندر کیونکہ جب ہیمیوڈی فائر جب آپ کے انہیل کرتے ہیں تو اس سے جو گلے کے اندر خشکی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی بینیفیٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے انٹی بائٹس کی بجائے اس کی بجائے کہ آپ جا کے کسی فارماسیس کو یا کسی بھی ڈاکٹر سے جا کے آپ مشورہ کی بغیر جو ہے آپ انٹی بائٹس یوز کریں تو آپ ان چھوٹی اس چھوٹے سے مسئلے کا گھر پہ بھی علاج کر سکتے ہیں آپ لوگ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا سکتے ہیں